تو آگاہ کریں کہ عمران خان آج گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے سپریم کورٹ کی عمران خان کو آج عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت بنیگالہ جانے کی درخواست مسترد کر دی گئی جبکہ عمران خان کو پولیس گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا گیا عمران خان اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں ہائی کورٹ جائیں گے تو عمران خان آج گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے سپریم کورٹ کی عمران خان کو آج عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت بنی گالا جانے کی بھی درخواست مسترد کر دی گئی تھی عمران خان کو پولیس گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا گیا ہے جبکہ عمران خان اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں ہائی کورٹ آج جائیں گے 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان پیش ہوں گے اور سپریم کورٹ کی عمران خان کو آج عدالت میں پیش ہونے کی ہیدائیت بھی کی گئی تھی اور عمران خان اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں ہائی کورٹ جائیں گے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے عادل تنولی سے عادل اگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ پولیس کی سیکیورٹی میں اسلام آباد پولیس ہیڈکوارٹر میں موجود ہیں اور آج تقریباً 11 مجھے کا وقت ہے وہ ان کو پولیس ہیڈکوارٹر سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اسی سلسلے میں تمام سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ سخت کیے ہوئے ہیں پولیس لائن کے جو اطراف کے جو علاقہ ہے وہاں پر پولیس ایف سی اور رینجرز کی اضافی نفری جو ہے وہ بھی تائنات کی گئی ہے مین سڑک جو ہے اس کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے اسی طرح پولیس لائن کے سامنے اگر جو سڑک ہے جو ایریا ہے اس کی بات کی جائے تو اس کو بھی کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کیا گیا ہے سخت سیکیورٹی کی حصار میں جو ہے چیئرمن پی ٹی ای امران حان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ لے جائے جائے گا جس میں ایف سی اور پولیس کے اور ایٹی ایس کمانڈوز کے جو دستیں ہیں وہ بھی شامل ہوں گے کسی بھی غیر مطالقہ شخص کو جو ہے پولیس لائن آنے کی اجازت نہیں ہے گاڑیوں کے جو روٹ ہیں ان کو بھی متبادل پلان دیا گیا ہے تمام طرح ستحال کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امران حان کو سخت سیکیورٹی میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس وقت امران حان جو ہے وہ اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود ہیں پولیس کے افسران کی جانب سے عدالتی وقت شروع ہونے سے قبل ہی امران حان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا کشمیر ہائی وے کی اگر بات کی جائے تو سڑک مکمل طور پر کھولی ہے لیکن پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ بھی اضافی طور پر تائنات کی گئے ہیں تاکہ ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو پولیس ہیڈ کوارٹر کے مین سڑک جو ہے اس کو تو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے صرف متعلقہ دفاتر جو ہیں قریب کے ان کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے اسی طرح جو پولیس کے ملازمین ہیں یا کچھ میڈیا کے جو لوگ ان کو صرف آنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو ہے وہ پولیس آنے کی اجازت نہیں ہوگی بہت شکر آدل تنولی ہمارے ساتھ موجود تھے